سلام علیکم دوستوں تو آج کی اس ویڈیو میں سعود عرب کی کوئی ضروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سعودی حکومت کی طرف سے سعود عرب کے کچھ ائرپورٹ پر ایک مہینے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے ان ائرپورٹ پر ایک مہینے تک مسافر سفر نہیں کر سکیں گے تو یہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک پابندی ہے اور کن لوگوں کے اوپر پابندی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیونکہ اگر مان لیجئے ان کا اگر فلائٹ ٹکٹ ان ائرپورٹ سے ہے تو وہ اس کو چینج کرا سکے نہیں تو ان کا نقصان ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی ائرلائنز کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری ائرلائنز کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے اگر آپ کے پاس میں ویزٹ ویزا ہے فیملی ویزٹ ویزا ہے ٹورسٹ ویزا ہے یا بجنس ویزا ہے تو آپ تیس مئی سے لے کر کے اٹھائی جون تک سعودی عرب کے صرف ریاد اور دمام ائرپورٹ پر ہی سفر کر سکیں گے اس عشق آپ خیال رکھیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی حج سیزن شروع ہو چکا ہے تو جو جدہ ائرپورٹ ہے اور مدینہ ائرپورٹ ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے مقصود کر دیا گیا ہے جو لوگ حاجی آ رہے ہیں ابھی حج کرنے کے لیے ان کو جدہ ائرپورٹ پر لائے جا رہا ہے یا مدینہ ائرپورٹ پر اور پھر ان کی واپسی بھی انہی ائرپورٹ سے ہوگی تو جس کی وجہ سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ تیس مہین سے لے کے اٹھائی جون تک اگر آپ کے پاس میں ویزٹ ویزا ہے یا فیملی ویزٹ ویزا ہے ٹورسٹ ویزا ہے بزنیس ویزا ہے تو آپ سعودی عرب کے صرف ریاد اور دمام ائرپورٹ پر ہی آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے پہلے ہی اپنا ٹکٹ بک کرا لیا ہو اور اس کا جدہ ائرپورٹ پر یا مدینہ ائرپورٹ کے لیے ہو تو وہ یہاں پر ایک مہینی کے لیے سفر نہیں کر سکیں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر مسجد الحرم کے بارے میں ایک خبر بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی سف سے بڑی امریلہ یعنی چھتری مسجد الحرم میں لگنے کے لیے پہنچ چکی ہے جس کا وجن چھے سو ٹن کے لگ بگ ہے اور آپ یہاں پر ایک موڈل بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کافی بڑی بڑی چھتریان لگائی گئی ہیں مسجد الحرم کے اندر تاکہ وہاں پر چھایا کری جا سکے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مسجد النبی کے اندر کافی زیادہ چھتریان لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہاں کا فرض ٹھنڈا بھی رہتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر جس کمپنی نے مسجد النبی کے اندر یہ چھتریان لگائی تھی تو انہوں نے یہ لگ بگ 2016 میں یا 2017 میں ایک یہ موڈل بنا کر کے تیار کر کے جو ہے دیا تھا کہ اس طرح سے مسجد الحرم کے اندر بھی لگائی جا سکتی ہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں خبر آئی تھی اور اس خبر کو آئے ہوئے بھی لگ بگ 8-9 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی کام شروع نہیں ہوا ہے اور یہاں پر سوچل میڈیا پر یہ جو فوٹو وائرل ہو رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ چھتری مسجد الحرم پہنچ چکی ہے لگنے کے لیے تو اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے حالانکہ یہ مسجد الحرم کے لیے اور بھی بڑے بڑے پروجیکٹ سامنے آئے ہیں کہ نہ بھی ان پر کام ہونا باقی ہے اس کے علاوہ ٹرافک مرور کی طرف سے ایک بہت ہی جرور جانگاری آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سعودی رب کا اندر ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں اور بہت لوگ جو ہے انجانے میں یا جان پوچھ کر یہ گلتیاں کرتے ہیں آپ یہاں پر فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں جلد باجی کے چکر میں روم پارکنگ کر دیتے ہیں گلت پارکنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بتایا گیا ہے سو ریال سے لے کر ڈیرڑ سو ریال تک کا ایسے بندے کو اوپر جرمانہ لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ سعودی سوسل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی حکومت کی طرف سے سعودی رب کا اندر وومین ڈرائیونگ علاو ہے یعنی عورتے جو ہے گاڑیاں چلاتی ہیں تو یہاں پر ایک عورت ڈرائیونگ کر رہی تھی اور اس نے جو ہے ریورس کرتے ہوئے گاڑی کو پیک کرتے ہوئے وہاں پر ایک گاڑی کھڑی تھی پارک اس کو ٹکر مار دی اور ٹکر ماننے کے بعد میں اپنی گاڑی سے اترتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اپنی گاڑی میں جاتی ہے اور ٹی سو پیپر لینے کے بعد اس گاڑی کو صاف کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جو کہ یہ بالکل ہی ایک عجیب بات ہے بھلا ٹی سو پیپر سے گاڑی کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سوزر اپنڈر اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی لڑ جاتی ہے تو نجم کو فون کیا جاتا ہے وہ آتے ہیں چیک کرتے ہیں پھر جس کی بھی گلتی ہوتی ہے اس سے اس گاڑی کو صحیح کرایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ منسٹری آف حجی اڈ عمرہ کی طرف سے حاجیوں کے لیے بہت ہی جرور جانگاری آئی ہے اگر انڈیا سے آپ کے آس پڑو سے آپ کے ہاں سے کوئی حج کننے کے لیے آ رہا ہے تو ان چار چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے جو کہ یہاں پر منسٹری کی طرف سے بتائی گئی ہے سب سے پہلی بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے جو حاجی اپنا لگیج لے کر آ رہے ہیں تو وہ اپنا سمان پلاسٹک کے تھیلی میں یا تھیلے کے اندر نہ لے کر گئے ہیں اس کے علاوہ کپڑے کے اندر سمان لکھ کر گئے نہ لے کر آئے ہیں یعنی کوئی ایسا تھیلہ جو کپڑے سے بنا ہوا ہو اس کے اندر بھی اپنا سمان نہیں لے کر آنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتائی ہے جو بھی آپ نے اپنا لگیج بنایا ہے اس کو کپڑے سے نہیں لے پیٹنا ہے اور آخر میں یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس لگیج کے اندر جو بھی آپ اپنے ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں پانی نہیں رکھنا ہے یا پانی جیسی کوئی بھی چیز نہیں رکھنی ہے اس کے علاوہ یہ قبر منسٹری آف انٹیریر کی طرف سے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس حبتے سعودی ربک اندر بارہ ہزار تیرانوے ایسے گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس ایک کام میں نہیں تھے یا ایک کام میں ایکسپائر تھے یا بھاگے ہوئے تھے یا بورڈر پار کر کے ہاں پر آئے تھے یا ان کے ایک کام میں جو کام لکھا ہوا تھا لیکن وہ کوئی دوسرا کام کر رہے تھے تو ایسے لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے اوپر جرمانے لگیں گے ان کو جیل کی سجائے ہوں گی پھر ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ لوگ کبھی بھی سعودی رب نئے ورگ بیزہ پر نہیں آسکیں گے اس کے علاوہ آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہا ہوا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی سعودی رب لگ بگ سبھی فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے تو یہاں پر ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہا ہوا ایک سعودی نوجوان ہے جو کہ سامپ پکڑنے کا اس نے کام شروع کر دیا ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام لگ بگ وہ بارہ سال سے کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے میں نے کافی دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک سعودی عورت ہے جو کہ سامپ پکڑنے کا کام کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمینٹ کر کے جورو بتائیے گا تو یہ کوئی ضروری جان کر رہی آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکی سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی جانگاری آتی ہے اس چینل پہ میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ